بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب کیسے امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج میں بہت ہی مجھدار سی کریلے کی ریسپی رائیوں اور اس ریسپی سے اگر آپ بنائیں گے تو سب شوق سے کھائیں گے جو نہ بھی کھاتا ہوگا تو بھی چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو یہ ہم نے لیے کریلے اس کو ہم نے اچھا سا واش کر لیا واش کرنے کے بعد چھوری اس کے اوپر کی چین ہوتی ہے اس Taam سے ہو جائیں گے اس طرح ہم نے کر کے بعد بیچ میں سے ہم نے اس کا کٹ لگا کے جو اندر کیと思います اچھا سattі اور ہم نے بیچ استرال نکالنا ہے مثل ہم اس آر سا ریسپ کی vuelta اس کی طرح بیچ استزاری US کے باضط اپر کی کو اچھا سابد ہے تو یہ دیکھیں اس طرح رام سے بھیج نکل کے اس طرح سہی ہے اسی طرح ہم نے جو ہے باقی کے وہ بھی کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں سب کر لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس میں ڈالنا نمک ٹھیک ہے نمک تھوڑا زیادہ ڈالنا ہے تاکہ نمک سے جو نہیں اس کے سارے کڑواہٹ نکل جائے گی اور اچھا سا ہی اس طرح ہم نے اس طرح مل مل کے چاروں کرولوں میں لگا لیں گے اس طرح اچھا سا کر کے اس کو تقریبا ہم آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑیں گے پھر آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس کو جو ہے اچھے سا کھولے پانی سے دھولیں گے تو یہ دیکھیں نمک لگا لیا ہم نے اچھا سب طرف چاروں طرف چاروں کرولوں پر لگا لیا نمک اس طرح تو یہ دیکھیں آدہ گھنٹہ نمک لگانے کے بعد ہم نے اس کو اچھا سا کھولے پانی سے دھولیا اور اچھی طرح دبا دبا کیا تاکہ اس میں بلکل بھی پانی نہ رہے ورنہا کہ تھوڑا بہت بھی پانی رہے گا تو کڑوات آ سکتی ہے اور اس طرح ہم نے تھوڑا سا اس طرح کھول کھول کے نا تھوڑا سا اس کو ہم نے پنکھے میں یا ایسی کچن میں آپ چھوڑ دیں تھوڑا سا ڈرائے ہونے دیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم نے تھوڑی دیر اس کو چھوڑ دیتا ہے بلکل بھی جو ہے اس میں پانی نہیں ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے کرنا ہے فرائی اگر کریلوں میں تھوڑا بہت بھی پانی رہ جاتا ہے تو اس سے یہ کہ کریلے ہمارے کڑوے ہو جاتے ہیں تو آپ اس ریسپی سے بنائیں گے نا بلکل بھی کڑوہارٹ نہیں ہوگی اور وہ لوگ بھی شوق سے کھائیں گے جو کریلے نہیں کھاتے ہوں گے تو یہ دیکھیں اچھا سا ہم نے جو ہے اب الٹ پلٹ کر کے اس کو بس اچھا سا بہت زیادہ ہم نے براؤن نہیں کرنا بس یہ جو کریلوں کا جو کلر ہے نا تو بس یہ تنا ہی ہم نے اس کو فرائی کرنا تھا بس نکال لیتے ہیں چاروں کو ہم اسی طرح تو یہ چاروں کریلے ہم نے نکال لیا اب اسی آئل میں ہم نے جو لے ہی ہے ہم نے دو بڑے سائز کی پیاز لیا اس میں پیاز تھوڑی زیادہ جائے گی ٹھیک ہے ہم بنا رہے ہیں چنے کی دال اور کریلا تو اس میں تھوڑ اسی پیاز زیادہ جائے گی تو پیاز ہم نے ڈال دی اچھا پیاز کو ڈال کے ہم نے زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا بس ہم نے اس کو اتنی دیر پکانا ہے کہ اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے اور اس کا جو کچھا پانے نا وہ ختم ہو جائے تو دیکھیں اس کو پکتے ہوئے تھوڑا ٹائم ہو گیا تو بس پیاز ہماری جو ہے اب ڈن ہو چکی ہے اب اس میں شامل کر دیں گے ہم ٹماٹر تو ہم نے لیے تھے دو بڑے سائز کے ٹماٹر ہم نے وہ شامل کر دیا اس میں اب اس میں جائے گا ادرکلسن کا پیسٹ ون ٹی سپون بھر کے ہم نے لیا ہے ادرکلسن کا پیسٹ یہ بھی چلا گیا اب اس میں مسالے جائیں گے مسالوں میں سب سے پہلے ہم شامل کریں گے جو ہے پی سی وی لال میرچ پورڈر نمک اور میرچ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کمیہ زیادہ کر لیجے گا پی سی وی میرچ ہم نے ڈال دی ہے ہاف ٹی سپون اس میں شامل کریں گے ہلدی پورڈر یہ بھی چلا گیا ہاف ٹی سپون اس میں پیسٹ دھنیا شامل کریں گے اور اسی کے ساتھ ہی ہم نے اس میں نمک بھی شامل کر دیا ٹھیک ہے تو نمک پیسٹ دھلال میرچ ہلدی پورڈر اور پیسٹ دھنیا یہ ڈال کے ہم نے اچھا سا بوننا ہے اب تک کہ ٹیماتر ہمارے سوٹ نہیں ہو جاتے اگر آپ کو لگے کہ مسالہ نیچے لگ رہا ہے تو آپ اس میں ہلکل کا پانی شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جننے اچھے سا مارے مسالہ ریڈی ہو گیا تماتر ہوا گیا اس میں شامل کر دیں گے چنے کی دال جس کو ایک غرور چنے کی دالTE نیچے چندے ایک یقین کا اچھا لک کر دیا ایک لاری چوب و ساتھ پانچ کرتی جو چیز ہمارے šجب جہا راگ کر جائے گا تو اس میں ل讲 پیسٹک ملسا ہے اچھا سا اس کو ملا کے اب تھوڑی سی دال ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیتے تاکہ اس کو جو ہے نا ہم نے کریلوں میں بھڑنا ہے تو جب تک یہ تھنڈی بھی جائے گی اس نے ہم پلیٹ میں اس کو نکال لیتے تو یہ دیکھا ہم نے دال نکال لی اب کریلوں میں جو ہم نے پہلے سے فرائے کر کے رکھے تھے اس میں اس کو بھریں گے فیلنگ کو اور اس کو ہم دھاگے سے کور کر دیں گے تاکہ یہ جو فیلنگ ہے نا ہماری بلکل بھی باہر نہ نکلے تو آرام سے اس پہ دھاگہ لپیٹ لیں گے اور کیونکہ دال میں ماری تھنڈی ہو گئی تھی اور کریلے بھی تھنڈے تو آرام سے یہ کام ہو جائے گا اور تھنڈا کر کے کریے گا کوئی جل بازی نہیں کریے گا آرام سے سکون سے کام کریے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے دھاگہ لپیٹ لیا اس پہ اور اسی طرح جو اپنے باقی کے جو کریلے ہیں یہ ہم ان کو بھی ریڈی کر لیتے ہیں اور کیونکہ کریلے ہم نے فرائے کرے میں تو وہ گھرے میں آدھے سے زیادہ تو اب اس کو ہم نے زیادہ دیل نہیں پکا اور دال بھی ہم نے بہت اچھی سی گھلالی تھی یہ بھی ہمارا مسالہ یہ بہت اچھا سا بنا ہو ہے تو یہ چاروں کریلوں میں ہم نے فیلنگ کر لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو بچی بھی ہم نے چنے کی دالتی ہے اس پہ ہم نے کریلے رکھ دینا دم وہ لی آج اچپے بھی ہم نے دس منٹ کے لیے ہم نے پکانا ہے اس کو ٹھیک ہے کیونکہ کریلے بھی ہمارے گھلے میں وزید کے لیے دال ہے جو بھی بہت اچھی سی گھلالی ہوئے تو हم نے اس کو زیادہ دیل نہیں پکانا تو بس کریلے رکھا اس کو ہم نے دم والی آج پے دس منٹ کے لیے ہم پکائیں گے قکا ڈیلے qui جو چکے چاہتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے جو ہے پانچ منٹ کے بعد اس کو دوسری سائٹ سے پلٹ دیا تھا کیونکہ دونوں سائٹ سے تاکہ اچھے سے یہ کوک ہو جائیں تو یہ دیکھیں چنین کی دار اور کریلے بہت ہی مزے دار سے ریٹی ہوگا اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں پراتھو کے ساتھ کھائیں اتنے مزے کے بنتے ہیں یہ کنجانی جو نہ بھی کھاتا ہوگا وہ بھی ضرور کھائے گا اس ریسیپی سے اگر آپ برائیں گے اور اس کے ساتھ ہی میرے چینل پر نئے تو میں چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کمیونز بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسیپی آپ لوگوں کو کیسے لگے ریسیپی اچھی لگی تو لائک کرنا نہیں بھولیا کل پھر آزی رہوں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ